بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈینٹس آئی ام فرمان ڈوگر انگلش ٹیچر توڈے آئی ام گوئنگ ٹو ٹیچ یو اباؤٹ فیوچر پرفیکٹ ٹینس فیوچر پرفیکٹ فیل مستقبل مکمل یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں آنے والے زمانے میں کام مکمل ہو جائے اس لئے اس کو بولا جاتا ہے فیل مستقبل مکمل پہچان اس کے فکروں کی بیٹا یہ ہوتی ہے کہ اردو فکرات کے آخر میں چکا ہوگا چکی ہوگی چکے ہوں گے وغیرہ آتا ہے یعنی کہ کوئی بھی ایسا سینٹنس جس کے آخر میں چکا ہوگا چکی ہوگی چکے ہوں گے آجائے وہ فیوچر پرفیکٹ کا ہوگا یہاں سے آپ نے ایڈنٹیفائی کر لینا ہے اس کو جو ہے پہچان کر لینی ہے کہ یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہے اس کے بعد بیٹا آتا ہے طریقہ کیونکہ جب تک آپ کو پہچان نہیں نہ ہوگی کسی بھی ٹینس کی کہ اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے اس وقت تک آپ جو ہے اس سینٹنس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکو گے تو آپ نے ٹرائی کرنی ہے سب سے پہلے پہچان کی کہ یہ کس ٹینس سے تعلق رکھتا ہے اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے اس کو بنانے کی کوشش کرنی ہے تو اس کی پہچان بیٹا آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ اردو فکرات کے آخر میں چکا ہوگا چکی ہوگی چکے ہوں گے وغیرہ آتا ہے اس کے بعد فکرات دیکھ لو سورج گروب ہو چکا ہوگا دیکھو ہم نے پریزنٹ پڑا سورج گروب ہو چکا ہے پھر ہم نے پاس پرفیکٹ پڑا سورج گروب ہو چکا تھا یعنی کہ ماضی میں کام مکمل تھا اب ہم نے آنے والے زمانے میں کام کو مکمل کرنا ہے سورج گروب ہو چکا ہوگا ہم سکول جا چکے ہوں گے یہ ہے بٹا اس کی پہچان اگر آپ کو پہچان ہو جائے گی تو آپ کے لئے بڑا ایزی ہو جائے گا اس کو انگریس میں ٹرانسلیٹ کرنا اس کے بعد آجیں بٹا اس کے طریقے کے اوپر کیونکہ سب سے پہلے جب تک آپ یہ پروسیئر کمپلیٹ نہیں نہ کریں گے جب تک آپ کو پہچانے نہیں آئیں گی کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو پہچاننا ہے اس کے بعد ہم نے بنانے والا کام تو کرنا ہے اس کے بعد آجیں بٹا اس کے طریقے پر اس میں امدادی فیل دو ہیں ایک ہے بٹا ویل ہیو اور دوسرا ہے شیل ہیو ویل ہیو اور شیل ہیو اب شیل ہیو کن کے ساتھ لگتا ہے اور ویل ہیو کن کے ساتھ لگتا ہے شیل ہیو بٹا لگتا ہے اگر آپ کا فائل جو ہے آئی یا وی ہو آئی یا وی ہو تو شیل کا استعمال کرتے ہیں اگر کوئی اور ہیلپنگ ورب ہو تو اس کے لئے آپ باقی سب کے ساتھ ویل ہیو کا استعمال کرتے ہیں ایک طرف پھر سن لیں تاکہ آپ کو ذہن شین ہو جائے کوئی کسی قسم کی کوئی confusion نہ رہے آپ کے mind کے اندر کہ دو helping verbs we use two helping verbs in this tense shall have or will have if our subject is I or we we use shall have and we use will have with others جتنے بھی subjects ہیں I اور we کے علاوہ سب کے ساتھ will have لگتا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس tense کے اندر verb کی تیسری form استعمال کرنی ہے you should use third form of the verb in this tense یہ ہے بیٹا اس کا طریقہ کہ دو helping verbs ہیں ایک ہے shall have اور ایک ہے will have اگر تو آپ کا subject I یا we ہے تو آپ نے shall have لگانا ہے اور باقی سب کے ساتھ آپ نے will have لگانا ہے اور fail کی تیسری form لگانی ہے اس کے ساتھ ہم کچھ intenses بنا کے دیکھ لیتے ہیں فکرہ ہے سورج غروب ہو چکا ہوگا سورج غروب ہو چکا ہوگا تو دیکھیں سورج کی انگلیش جو ہے وہ sun ہوتی ہے دو قسم کے sun ہوتے ہیں s1 sun beta اور s1 sun جو ہے وہ سورج اب سورج کی انگلیش the sun اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ باقی سب کے ساتھ will have one کیونکہ i of we کے ساتھ will have one the sun will have set the sun will have set set کی third form set یہ ہے پھر فکرہ ہے ہم سکول جا چکے ہوں گے ہم سکول جا چکے ہوں گے we shall have gone to school اب we والا فکر ہے تو کیا آجے گا shall have we shall have gone to school ہم سکول جا چکے ہوں گے اسی طرح آپ کیا سبتے ہو وہ دوڑ چکے ہوں گے they will have run وہ کھا چکے ہوں گے they will have eaten یہ ہوگے بیٹا simple sentences بنانے کا طریقہ اگر آپ نے interrogative بنانا ہے تو interrogative کے لیے کیا آپ نے کرنا ہے یہ جو آپ کا will اور shall ہے اس کو آپ نے اٹھانا ہے اور subject سے پہلے لیانا ہے only will اور shall کو have اپنی جگہ پہ exist کرے گا جیسے ہم نے بنایا تھا the sun will have set اب will کو آپ پہل لیائیں will the sun have set will the sun have set اسی طرح ہم نے بنایا تھا ہم سکول جا چکے ہیں اب shall کو آپ پہلے لیائیں shall we have gone to school shall we have gone to school اسی طرح بیٹا جب آپ نے اس کو negative میں لے کے جانا ہے نہیں والے فکرے میں تو will اور shall کے بعد not لگا دینا ہے آپ نے have سے پہلے not لگا دینا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم سکول سورج گروپ نہیں ہو چکا ہوگا the sun will not have set the sun will not have set ہم سکول جا چکے ہوں گے اس کو ہم کریں گے negative میں ہم سکول نہیں جا چکے ہوں گے we shall not have gone to school we shall not have gone to school اس طرح یہ ہمارا future perfect جو ہے وہ complete ہو گیا اور اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ ہم ہمارا جا چکے 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 ہمارا ج